ہلو ایلو لگم دوستو سواگت آپ کا ایک اور نئی ویڈیو اور آج کی سیوڈیو میں بات کرنے والے ہیں بوال نام کی مووی کے بارے میں جو کہ آپ کو ایمزون پرائیم پر دیکھنے کے لئے ملنے والی ہے اور بات کریں گے اس مووی کے آورال ریوی کے بارے میں یہ مووی کیسی ہے کیا اسے فیملی کے ساتھ اگاوٹ کر سکتے ہیں یا نہیں اور کیا یہ کچھ نیا پروائیڈ کراتی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے بات کریں اب دیکھو اس کی بیسک سٹوڈی کے بارے میں تو کہانی کو بینا سپوئل کریں اگر میں اس کو جو ہے سپول ملاب کے سامنے جو ہے پریزینٹ کرنی کو جش کروں تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہو کہ اس میں ہمارا ایک کریکٹر دیکھنے میں ملتا ہے بارندھون کا جو کہ آپ کہہ سکتے ہو ایک ٹیچر ہے لیکن انہیں جو ہے اپنی ایمیج کی بہت زیادہ پرواہ ہے میں انہوں نے ایک اپنی بہت اچھی خاصی ایمیج بنا رکھی ہے کہ ہر کو انہیں سلام ٹھوکتا ہے تو اس ٹائپ سے لیکن ایمیج جو ہوتی ہے وہ ان کی جھوٹی ہوتی ہے اور اس ایمیج کے چلتے ہی جو ہے جب ان کی شادی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے تو ان کی جو وائب دیکھنے کے لئے ملتی ہے اس کے اندر جانوی کا پور تو ان کے ساتھ بھی ان کی کچھ اچھی خاصی نہیں بنتی ہے کیونکہ جانوی کے ساتھ میں کچھ تھوڑی بہت پروبلمز ہوتی ہیں تو وہ جو ہے پبلک میں اسے دکھانا نہیں چاہتا ہے اور اسی ایمیج کے چلتے جو ہے سکول میں پڑھاتے وقت جو ہے کچھ ایسے سرکمچانسز ہوتے ہیں جس کے ویسے وہ ایک سٹوڈنٹ پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ تھا ویدھایا کا لڑکہ اور یہاں سے ہوتی ہے پوری کہانی سٹارٹ کے اب کیا اس کے سامنے پروبلمز آنے والی ہیں اور جو اپنی ایمیج کو اپنی جوک کو بچانے کے لئے کیا کیا جو ہے ساری چیزیں کرنے والے ہیں یہ سب جاننے کے لئے آپ کو اس مووی کو جگا اٹھ کرنا پڑے گا اور جیتنا میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے نا یہ مووی کے سٹارٹنگ کے صرف پندرہ منٹ ہے تو کوئی یہ مت کہنا کہ یار تو نے کہانی سپوائل کر دی اوورال بات کریں اب دیکھو اس کے جو ہے اچھی بات اور بری باتوں کے بارے میں تو دیکھو مجھے کہانی کا کونسٹ جو ہے تھوڑا سا رفریشنگ لگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں مووی بہت زیادہ یونیک تھی لیکن مووی کے اندر جو ایلیمنٹ ڈالے گئے جو کہ اس کا مجھے ورلڈ وار والا جو کونسٹ دیکھنے لئے ملا تھا ہٹلر وارا وہ مجھے کافی زیادہ پسند آئے لٹرلی میں اس میں انبونڈ ہو گیا تھا جو مووی کا جو گراف چلتا ہے نا مووی جہاں پہ رومینٹک ہونے چاہتی وہاں پہ رومینٹی ہو جاتی ہے جہاں پہ کومیڈی ہونا چاہتی ہے وہاں پہ کومیڈی ہو جاتی ہے جہاں پہ تھوڑا سا ڈرائمیٹک ہوتی ہے تو وہاں ڈرائمیٹک ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کنفیوز کر دیتی ہے کہ آپ کو کہاں پہ کیا ایموشن فیل کرنے ہیں مووی اس چیز میں بقاعدہ ملب آپ کو جو ہے ساری چیزیں پروائیڈ کرانے ہی کوشش کرتی ہے اور مووی کا جو مجھے ایجوکیشن والا جو سسٹم تھا نا بلکل جو بھی جو اس کے فلیس بیک دیکھنے لے ملتے ہیں جو سٹوڑی ٹیلنگ دیکھنے لے ملتے ہو کافی زیادہ پسند آئے لیٹرلی میں ان سے کنیکٹ ہو گیا تھا اور جہاں تک ہے میرے کو ان میں سے بہت ساری باتیں نہیں پتاتی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھو یہاں پہ جو چیزیں بتائے گئی ہیں بہت زیادہ اچھی طریقے سے بتائے گئے ہیں کیونکہ یہ مووی ایجا سٹوڑی ٹیلنگ کے حساب سے چل لہی تھی تو وہ چیزیں یہاں پہ تھوڑی سی کمپریس دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اگر یہ مووی مووی ہیٹلر کے اس کے اوپر ہی کونسپٹ ہوتی نا تب شاید یہ مووی آپ کو اور زیادہ ایسے لگتے گی ہاں بھی بہت ساری نوڈیس دیکھنے کے لئے مل گئی لیکن مووی جو اپنے بیسک کور کو لے کے چلتی ہے کہ ہاں بھی ہمیں ایک تھوڑا سا ورڈ وار والے کونسپٹ کو جو ہے اپنے جیون پہ دیکھنے کے لئے ملنا ہے بلد جو ہماری دیلی لائف ہوتی ہے ہم جو اپنا ری جو تھنکنگ ہوتی ہے ان میں ہم کیس کس طریقے سے ان چیزوں کو سوچتے ہیں تو کیا ہم بھی ہٹلر کی طرح تو نہیں سوچے رکھتے ہیں بلد لوگ والی جو چیزیں دیکھنے کے لئے ملتے ہیں جس وجہ سے مووی کے اندر کی جو ڈائیلوگ تھے وہ آپ لیٹرلی ایسے مان سکتے ہو کہ آنے والے ٹائم میں اس کے اندر سے کافی سارے ڈائیلوگ نکل کے جو ہے انسٹاگرام پہ آپ کو ریلز پہ دیکھنے کے لئے مل جائیں گے کہ مووی کا ڈائیلوگ کافی اچھے تھے جو کریکٹر کی ریٹنگ تو وہ بڑی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے اور بات کریں ہی ہاں پہ پاپورمنس کے بارے میں جانوی کپرو کی یہ پاپورمنس مجھے ٹھیک تھا کہ بیکھنے کے لئے لگ گئی تھی ملعب ایسا نہیں تھا کہ بیکار تھی کافی اچھے تھے اگر دیکھو نیگٹی پوئنٹوں کے بارے میں بات کریں تو بس یہ ہی تھا کہ مووی کی جو سٹری ٹیلنگ تھی وہ پرڈیکٹیبل سی رہتی ہے کہ ہاں اس کے بعد یہ چیزوں ہوگی اس کے بعد یہ ہوگی اور اس کا کلائم ایکس تو پورا پڑکٹیبل تھا اور اوورال جو اس میں تھوڑا بہت جو کونسپ ڈالا گیا تھا وہ ویدھائک والا تو وہ اتنا ایمپورٹنس فیل نہیں کراتا ہے کہ ہاں اس کی کوئی اتنی آدھا ضرورت تھی بھی نہیں لیکن پھر کہانی کو کنٹینیو کرنے کے لئے وہ ضروری تھے اوورال جو ہے اس کا بس کلائم ایکس مجھے تھوڑا سا ایسا لگا پڑکٹیبل تھا اور بس بات کریں اسے فیملی کے ساتھ چیک آؤٹ کرنے کے تو فیملی کے ساتھ چیک آؤٹ کر سکتے ہو موی کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جو ہے کچھ اور ایکسپیٹ کر کے جاؤ گے تب شاید یہ موی آپ کو جو ہے وہ سرپرائز نہ کرا بھائے ایک موی کے اندر کافی چیزیں سرپرائز تھے جو کہ مجھے پسند آئے اور وہ چیزیں آپ کو کتنی زیادہ پسند آئیں گے کیونکہ اگر آپ اس سے پیور جو ہے رومینٹک والی موی سوچ کر جاؤ گے نا تو شاید یہ موی آپ کو ڈسپوئنٹ کر دے کیونکہ پوری موی رومینس زون پر تو اتنا چلتی نہیں ہے موی جو ہے ایک ایموشنل چلتی ہے ایک انڈرسٹینڈنگ پر چلتی ہے کہ ہاں موی ہمیں کیا چیز سکھانا چاہ رہی ہے بائی بائی بائی